موسیقی آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہفتہ نیا کاروبار کرنے کے لئے کیسا رہے گا آپ کے ستارے میں آٹھویں گھر میں ترقی کی کرن نظر آ رہی ہے آٹھویں گھر؟ تارہ بابا میرے ستارے پر میرے اور کتنے گھر ہیں؟ اوہ بچہ یہ رہنے کے گھر نہیں ہے یہ بس خیال ہی گھر ہوتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ایسے گھروں کا چلیں خیر آگے بتائیں بس ترقی کی کرن پڑتے ہی آپ کے جو کاروبار کا جو نقصان والا ستارہ ہے اس پر بلیک ہول بن کر خود تاریکی میں ڈھل جائے گا اچھا پھر پھر؟ بس پھر کیا کامیابی آپ کے قدم ہوتا لے اور مشتری اور زہرہ ہمیشہ کے لئے ہی خوشی رہنے لگیں گے ارے واہ کیا فلمی کہانی ہے میری کامیابی کی؟ بس تو پھر لائیے تارہ بابا کی ٹائم ٹرائبلنگ دوئی ہے؟ جی جی تارہ بابا کیوں نہیں کیوں نہیں ابھی لیجئے وہ والا بھی یہ لیں بس اس دفعہ اتنے ہی رکھ لیں اگلی دفعہ زیادہ دے بس جی یہ جب تک بننے والے موجود ہیں بنانے والے تو بنائیں گے جی؟ اچھا میں چلتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ تارہ بابا تارہ بابا کہاں جا رہے ہو تم اپنی چاند گاڑی پہ بیٹھ کر؟ اپنی چاند گاڑی تو پلوتوں پہ ہے یہ تو مداری شوشا ہے بس ہو بھائی شوشا یہ تم ہماری بیگم کو بے وقوب بناتے ہیں ایسی باتیں کر کے ہمیں نہیں بنانا یہ ہی تو مسئلہ ہے آپ کو ہنر ہی نہیں آتا بنانے کا کیا بنانا نہیں آتا بھائی؟ پیسے؟ اور کیا؟ ہاں یہ بات ہے بھائی جس طرح تم پیسے کماتے ہو نا بے وقوب بنا کے ایسے نہیں آتا ہمیں آئے غلام صاحب آپ پہ تو یہ بات سوٹ نہیں کرتی ویسے آپ دونوں کو لگ پتی بنانے کا طریقہ ہے میرے پاس اللہ 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 سہ ستو یہ میرا خلصے کی بات سن لنی چاہیے ہو سکتا ہے ہمارا کوئی کام بن جائے ہیں اب دیکھا بھائی مروہہ مد دی نا یار ممی جی کو پتا چل گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا میرا نام لے دینا بس تم لوگ کام سٹارٹ کرو اور خب میری فیس جیاز سے دی دینا مجھے یاد آیا گاڑی میں صرف ایک بندے کی بیٹھنے کی گنجائش ہیں تو میں 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 بیٹھ جاؤں اور اگر یہ ایک بندہ تین بندوں کے بنابرا دو بات قسمت ہی ہماری نہیں جا سکتا اچھا اچھا اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اچھا مشن میریخ ارے ہاں مشن میریخ مشن میریخ بھائی کیا بار بار بولنے سے میریخ سمین کے قریب تھوڑی آ جائے گا تو لڈو بھائی ہم وہاں جائیں گے کیسے ہم سے کیا مطلب پورا جلوس نہیں جائے گا کوئی ایک خوش نصیب جائے گا لیکن کیسے ارے یار اس کیلئے ایک خاص قسم کی شٹل بنائی گئی ہے میں تم لوگ کو سمجھا نہیں سکتا نہ تم لوگ سمجھ سکتے ہو تم لوگ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ میں تمہیں دوں گا ایک فارم وہ فارم فیس کے ساتھ تم نے جمع کرنا دینا ہے بس اگر قرآن دازی میں نام نہیں نکلا تو فیس واپس ہو جائے گی پھر کیا سکول میں ایڈیمیشن لیا ہے کیا جو فیس واپس ہو جائے گی یہ مشن مریخ کی بات ہو رہی ہے لیکن یار فیس تو بہت ہے پندرہ ہزار روپے تو یہ بھی تو سوچو جس کا قرآن دازی میں نام نکلے گا وہ زمین سے مریخ پہ جانے والا پہلا خوش نصیب پاکستانی ہوگا بھائی میں تو فیس دینے کے لیے تیار ہوں یہ بات میں بھی کوشش کرتا ہوں کوشش نہیں کرنی کرنا ہے لڈو نے خود اپنا فارم بھرہا ہے اپنی فیس جمع کرائی ہے تارہ دیکھنے کے لیے لیکن یار تجھے کسی سیارے اور تارے کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تیری ساس تجھے دن میں ویسے ہی تارے دکھاتے دیتی ہے یار تم لوگ مزاق بہت کرتے ہوئے لڈو بائی یہ دیکھے فارم اور یہ پیسے ارے میرا دوست یہ دیکھو یہ دیکھو اس کو یہ دیکھو یہ ایسے ہوتا ہے میرے کام ہو جائے گا پہلے آئیے پہلے پائیے جائیے ہو جائے گا یہ دیکھو اور ڈوب مرو کہیں جائے گی تم لوگ میرے دوستوں یہ دیکھو فارم بھی بھر گیا پیسے بھی آگئے کھڑے کھڑے سوچ کے رہے ہو محدود مدت تک یہ محلت جلدی جاؤ پاک جاؤ پیسے لاؤ فارم بھرو جلدی کرو جلدی کرو اچھا تارا بابا نے ایسے کہا ہاں ہاں میں نے خود سنا ہے میں گواہ ہوں بھئی ارے بچ رہنے دے آپ کی گواہی کوئی مائنے نہیں رکھتی آدھی ہے اے بیگم میں مرد ہوں آدھی کیوں ہاں بھئی جو مرد رخصت ہو کے گھرداماد بن کے آ جاتے ہیں ان کی گواہی آدھی ہوتی ہے ممی جی آدھی گواہی میری بھی تو ہے جب تارا بابا نے یہ بات کہی تو میں بھی وہیں پہ کھڑا تھا ٹھیک ہے بھئی اگر تارا بابا نے ایسا بولا ہے تو پھر ٹھیک ہی ہوگا ارے بھئی حد ہو گئی ہاں بھئی حد ہو گئی واقعی لوگوں کو دیکھو موٹھا ہے بغیر پوچھے گھر میں گزے چلے آ رہے ہیں ارے بھئی مجھے پوچھنے کیا زورت ہے یہ تو میرا اپنے گھر ہے کیوں تانی بیگم اگر اخلاقت کہوں وہاں مجھے یہ بتا ہے آپ یہاں کیوں آئیں انسان تمیز سے پوچھ سکتا ہے آپ یہاں کیوں تشریف لائیں یہ کیا بات ہوئی کیوں آئیں ہیں آپ پیارے میاں ہم آپ کی طرح فارق نہیں بٹے ہوئے کام کاج والے لوگ ہیں ارے بھائی میں بھی ارسلسلے میں آیا ہوں بھائی آپ لوگ دنیا کو بھریق پر بھیجوا رہے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں تو بھائی ہو دنیا کو نہیں دنیا کے لوگوں کو اور اس ملک سے صرف ایک خوش نصیب جا سکتا تو بس تیہ ہو گیا ہمارے ملک سے میں ہی جا رہا ہوں دنیا چھڑ کے کیا بتتمیزی ہے ارے بھائی ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے دنیا چھوڑ کر ہی تو مریک پہ جائیں گے نا آپ اچھا 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 یہ بات ہے تمہیں ٹھیک ہے بات سنے بھائی یہ قراندازی کا چکر چھوڑے جتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے لیں لیکن نام میرا ہی نکلنا چاہیے ارے نہیں نہیں پیارے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے پہلے سے پیسے دے رکھے ہیں ان کے ساتھ زیادتی تھوڑی ہوگی ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے جس کا پیٹ بھرا ہو نا وہ انصاف کرنے لگتا ہے چلے ٹھیک ہے مجھے طریقہ سمجھائیں ارے پیارے میہا اس کے لیے میں آپ کو دوں گا ایک فارم فارم آپ نے بھرنا ہے جمع کروانا ہے سات میں پندرہ ہزار روپے فیز بھرنی ہے پندرہ ہزار پندرہ ہزار تو بہت ہے پندرہ ہزار میں آج کا لور کا ٹکٹ بھی نہیں ملتا یہ تو میریخ پہ جانے کی بات ہو رہی ہے نہیں نہیں وہاں جانے کیلئے تو میں لاکھ اور پہ دے سکتا ہوں اگر میرا نام نہ نکلا تو 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 پھر آپ خود ہی نکل جائیے گا شارٹ شارٹ ایک منٹ سرسو جی میں خود ہی ان کو شارٹ کر دیتا ہوں اٹھے مطلب اٹھے 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 شاوش اللہ حافظ تم بھی اپلائی کرو نا ہاں میری تو شادی ہونے والی میں اپنے ہزبن کے ساتھ جاؤں گی کبھی تو شاوروں کا پیچھا چھوڑ دو بھائی اور ویسے بھی مشن میریخ پر ایک ہی فرد جا سکتا ہے ہاں تو میری بہن تو سنگل ہے نا وہ تو جا سکتی ہے پھر جس کو جانا چاہیے وہ جان نہیں رہی اور جس کو نہیں جانا چاہیے وہ جانا چاہتی ہے کر لو بات لڈو ویسے یہ کتنے دن کا سفر ہوگا اچھا یہ سفر انگریزی والا ہے یا اردو والا ارے اردو والا تو میرا خیال ہے یہ اگر شاد کر سے جائے نا تے گھنٹے پہ جائیں گے ارے ساسور جی تھٹا نہیں جا رہے ہیں میریخ پر جانا ہے بیٹا لڈو وہ میریخ سے بھی دور ہے ہاں ہاں پاپا وہ کیسے یہ بتاؤ چھٹتا نظر آتا یہاں سے نہیں تو ہاں یہ دیکھ اور میریخ یہاں سے نظر آتا ہے رات کو ہاں تو کونسی چیز قریب ہوئی ساسور جی آپ کی بگڑتی ہوئی دماغی کیفیت چلے اندر آپ پہ چلے آپ بات پہ ارے ہنی آپ نے ان سے فارم بھروا لی جگہ اور وہ ہزار پہ فیس وہ لازمی ہے فیس بس فیس نہ بھولیں چلے 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 بھائی سنو تم نے یہ فارم بھر دو اور ہاں میں پیسے لوں گی ابھی وہ بھی کیش ہاں یہ کیا نہیں ہے تو انہیں شروع کیا تم لوگوں نے یقین کریں حوالدار صاحب اے میں حوالدار نہیں ہوں انسپیکٹر ہے سسور جی انسپیکٹر انسپیکٹر یہ بتا ہے انسپیکٹر بڑا ہوتا ہے یا حوالدار میں نے تو حوالداری عمر میں بڑے دیکھے ہیں اب اکواس من کریں ورنہ دونوں کو پند کر دوں گا اے نے 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 ماف کیجئے گا یہ بتائیے کیسے آنا ہوا آپ کا میں نے سنے ہیں تم لوگوں کو مریخ پہ بجوارے ہو خدارہ مہا تو لوگوں کو سکون سے رہنے دیں کیا؟ ان کا مطلب ہے کہ آپ کا وہاں جانا بہت ضروری ہے تاکہ وہاں پہ بھی لوگ سکون سے رہ سکیں نا پیٹا پولیس کی دوہر جگہ ضرورت پڑتی ہے نا اسے ایک بات ہے آپ مریخ پہ جا کے کریں گے کیا اتو ہم سواری پہ لوگوں کو پکڑیں گے اور کیا کریں گے وہاں پہ نہیں نا بسے یہ تو بتاؤ نہ یہ مریخ ہے کیترہ دور یہاں سے بگو یہ سمجھ لے کہ یہ گیٹ سے باہر نکلیں گے اوپر کی طرف دیکھیں گے پس تھوڑی دیر دیکھیں گے آگیا مریخ راستہ زیادہ مشکل نہیں انسپیکٹر صاحب ارنار تو پھر واپسی کیسے ہوگی ہرے انسپیکٹر صاحب واپسی کی کیا ٹینشن ہے آپ کو آرام سے بوریا بستر لے جا کے وہیں رہی ہیں میں تو کہوں گا اپنے محکمہ کے سارے لوگوں کو لے جائیں وہیں رہی ہیں رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے بڑڈو یار کیا ہو گیا انہی کی وجہ سے لوگ یہاں سے مریخ جا رہے ہیں کیسے لگے کہ جب وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے ان کی وجہ سے اے اے میں کب سے تم دونوں کی بکواہ سن رہا ہوں اب اگر بتمیزی کی نا دونوں کو جیل میں ڈال دوں گا سمجھائی معذرت معذرت معفی اے 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 دیکھیں آپ لوگوں کا کتنے جہازوں سے واسطہ ہیں کبھی سگنل پر کبھی کسی پول کے نیچے کسی پر بھی بیٹ کے نکل جائیے گا ہاں اور اگر آپ مریخ پر نہ بھی پہنچے تو آس پاس کے کسی نہ کسی سیارے یا ستارے پر تو پہنچ ہی جائیں گے اور غلطی سے اگر آپ چاند پر بھی اتر گئے نا تو چاند خوف کے مالے کہے گا نہیں نہیں میں مریخ ہوں اے مجھے لگتا ہے نا تم دونوں چھتر کھائے بغیر چین سے نہیں رو گے سمجھائی نا نہیں 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 سوری 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 میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریق سے جانا ہے آپ کو میں ایک فارم دوں گا اور آپ نے اس فارم کو فل کرنا ہے اس کے ساتھ پندرہ سار کی فیز کا کہانی ہے قرآندازی ہوگی قرآندازی میں جیسے ہی آپ کا نام نکلے گا ہم آپ کو خود بتا دیں گے ہاں فیز تم لوگوں نے اس کام کی پربیشیں لیا ہے یہ تو سیدھا سیدھا انسانی سمگلنگ کا کیس باتا ہے نا تم لوگوں پر بس 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 سمجھ گیا دیکھیں ایک کام کریں آپ صرف فارم بھڑ دیں آپ کے حصے کی فیز ہم اپنی جیب سے ڈال دیں ہاں 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 اب کیا نا سمجھداری کی بات تم مجھے لگتا ہی سمجھدار ہو سرسول جی گھر میں سب سے دعا رہا تمہیں دعا رہے ہیں تو یہاں میرا خیال ہے کہ اب آپ کو کوئی چاہش آئے کہ اپن تو بس کرنا چاہیے ہاں 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 جا 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 یہ مجھے دے دیں آپ یہ گنے ہاں 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 ارے یہ چھوڑے نا یہ گنے ایک ہے بھائی دے دیں لڈو بابا کتنے جمع ہو گئے اگلے اور پچھلے سب ملا کے پورے دو لاکھ روپے ہو گئے پورے دو لاکھ تارا بابا نے تب تمہار کر دیا اچھا بھائی اب میرا خیال ہے کہ آپ کو راندازی کی تیاریاں شروع کرتیں آپ بھائی کوڑ دیں تارا بابا کو راندازی شروع کیجے شروع کر رہا بھائی کھائے کی دہرہی کو راندازی شروع کر رہا خبرتا یہ ایک اور اندازی نہیں ہو سکتی بھائی میری کی مخلوق تو پہلے ہی گھوم رہی اور یہ رش کس بات کا ہے کس بات کا رش لگا رہی ہے بتاؤ مجھے کیوں کیا آپ اس علاقے کے کانسلر ہیں کیا اس علاقے کا کانسلر بنوں یا نہ بنوں میری ایک کا کانسلر ضرور بننے والا ہوں بس پاکستان میں خواب دیکھنے پر کوئی پاپند ہی نہیں ہے دیکھتے جائیں میں نے بھی نام ڈالا ہے اور میرے بغیر کور اندازی ہو رہی ہے اب تو آ گئے نا بھائی اب تو شروع کر دیں ہاں ہاں اجازت ہے دیکھتے ہیں بھائی کون خوش نصیب ایک کام کرتے ہیں تانی بیگم کو آپ اس خوش نصیب کا نام باتیں تو جی اس خوش نصیب کا نام اب میں اناونس کرنے والی تو وہ ہے پیارے میاں یاہو ہاں 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 بس 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 لاو بیس بس رو پہ دو تم دونوں چلو شاہ بچے دی کرو اب کس بات کے پیسے اب کیوں ارے ابھی اچھا ریچ کانڈاز دیکھا لاو بیس رو پہ دو دیکھو بھائی اب ان فالتو باتوں میں کچھ نہیں رکھا نیسے بھی میرا نام سنے رے حرفوں میں لکھا جا چکا ہے ایک کام کرو تم لوگ چلو نکلو کس بات داشت ہے نکلو یہاں سے ویسے بھی مریق پر جانے کے لیے مجھ جیسے رہیس ہی خرچہ اڑا سکتا ہے واہ کیا بات ہے اسی لیے تو میں کہتا ہوں جب تک بننے والے موجود ہیں بنانے والے تو بنائیں گے کیا مطلب مطلب چڑے تیاری پکڑے آم کس بات کی تیاری میں بیلکل تیار ہوں چلو چلو آپ تو لیچے چلیں میں آروم تھا میں بلکل تیار ہوں بلکل بیڑی ہو 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 گاور رہا بابا جی جی بسیعہ جی جی را آپ وہ کمیشن کی پیسے ہے وہ فارم اپنے ہوجی ہیں وہ تم لوگ رکھ لو برا کے جو کھڑا جاتا ہے وہ میں خود برے لوں آئیے بھائیا آئیےUD بسٹ کبھی بھیجو گاڑی کہر وہ ہے وہ یہ سکائی لائپ ہے جئی تو گاڑی ہے کہ سکائی لائپ کارو سب باتیں ada اس کو سونگے آپ وہ کیوں بھائی سفر اتنا لمبا ہے راستر میں کئی اُلٹی اُلٹی نہ آ جائے سونگ لیں اس کو اور لمبی ساز کچھ ہے بہت ہی بھاری ہے بھائی ہرام کھا کھا کے بہت تون بھی نکل دی آجا چل بھائی ناظرین یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے پہلا پاکستانی مریک پر بجوا دیا آپ لوگوں کو کیسا محسوس ہو رہے ہیں بھائی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر دکھایا بگر یہ سب تارہ بابا کی وجہ سے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ایسے ہی مشن چلاتے رہیں گے ہاں ہاں ہم بھیجتے رہیں گے بلکل پیارے میاں جیسے لوگوں کو اب نئے 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 ان جیسے لوگوں کو نہیں الگ لوگوں کو مطلب دوسرے لوگوں کو تو آپ کا اگرا مشن پلان کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں اس مشن کا انچارج ہوں ہمارا آگلا مشن ہوگا مشن ہے سورج ہاں یہ کچھ زیادہ گرمی ہو جائے گا یہ ہم دیسمبر میں کریں گے لڈیو ہلا پچھ ہرلی ہوگی اس مہینے میں اب اس بھی کوئی مستہ نہیں ہے اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہم مشن پلوٹو کر لیں گے ہمارے لئے کون سے مسلے کی باتیں لیکن وہ جانے والے خوشنصیب ہے کون میں بتاؤں گا آپ کی تاریف پیارے میہ آجوں نے بیٹ کے بات کرتے ہیں میں ہی بیٹوں گا پیارے میہ پیارے میہ پیارے میہ نام تو سنا سنا لگ رہا ہے میں ہی وہ پیارے میہ اسے مرنیق پر جانا تھا اب وہی ہے ناظرین آپ نے دیکھا مرنیق پر جانے والے واپس آگئے کمال ہو گیا آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا میری پوری باپ تو سن لے ارے آپ یہ سب چھوڑے آپ مجھے یہ بتائیں مرنیق پر آپ کو کوئی مخلوق نظر آئے ارے آپ میرے پوری بات تو سن لے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں مرنیق کا موسن کیسا تھا آپ نے وہاں پہ سہیٹی علی نہیں کلفی علی وہ بھی بچھیر کے بھان گیا چپ کرو میں مرنیق پر گئے ہی نہیں ہوں بھائی میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے وہ تارہ بابا ڈھوگی مجھے یہاں سے لے کر کیا اور میرے سے لاکھوں میں بٹور لیے اور پھر مجھ سے اچانک پوچھا گیا اس کو سونگے آپ وہ کیوں بھائی سفر اتنا لمبا ہے راستر میں کئی اُلٹی اُلٹی نہ آ جائے سونگ لیں اس کو سونگے سونگے اور لمبی ساتھ کچھیں بہتی بھاری ہے بھائی ہرام کھا کھا کے بہت تون بھی نکل لی آجا آج کھلا جی تو مجھے یقین ہو گیا میں مریخ پر ہوں سفر کا تو پتہ نہیں چلا کمال اے لہو تارہ بابا مجھے مریخ پر اکیلا چھوڑیا میں اکیلا یہاں کروں گا کیا ایسی میں گدھا گاڑی پر جاتا ہوا ایک شخص مجھے دکھائی دیا میں حیران ہوا میں نے اسے آواز دی میرا نسکتا ہے منا ام 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 منا واہ یار سفر کا تو پتہ ہی نہیں چلا کمال آدمی یہ تا رہا ہے بابا کہ مرک پہ مجھے اکیلے چھوڑ گیا میں اکیلے کروں گا کیا اے بھائی اے 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 وہ باولے گھو ہے کیا کیا تم اردو بول رہے ہو مجھے تو کہا تھا کہ میں پہلا پاکستانی ہوں جو مرک پر پہنچا ہوں اے اے باولے ہم سب پاکستانی ہیں یار میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے اے 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 مجھے بتاؤ کیا تمہارا نام بھی کورندازی میں نکلا تھا جو تم یہاں پہنچے ہوں اے اے باولے اپنا جا کے لے کہ علاج علاج کروا چل جا اے اے سنو تمہیں یہاں گدے لانے کے ادھ سے پیسے دیئے ہیں یا گدے پہلے سے ہیں موجود ہیں اے اے باولے جما نے پہلے سے ہی موجود ہے اچھا باس لنا یہاں کوئی چائے کا ہوتل ہے یہاں ہوتل ہے چائے کے تو ہوتل ہے یہاں پہ اچھا تو ایک کٹھ مگوالوں کٹھ مگوالوں, زمین کھودے لے مثل Xingele کٹھ مگوالے کڑا جاوڡی دے رہا چاچا چلائے گا اب یہ میرے بات تو سنو ابھی چل لی گل تارے باب بھائی میرے بات تجھر میرے بھائی میرے بات تو سنو پہ ہی پہ پہ میں سمجھ گیا کہ میں اپنے ملک پہ ہوں بلکہ اپنے ہی شہر میں ہوں پھر کیا ہوا پھر پھر کیا تھوڑی دور آگے گیا تو وہاں 29 نمبر بیگن چل رہی تھی میں سمجھ گیا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے دیکھیں تانی بیگم دیکھیں یہ میرا کیا حالوہ ہے آپ سے مجھے ایسے امیت نہیں تھی آپ نے تو بڑھ چڑھ کے زمانتے لی تھی لیکن تارہ بابا نے ایسا کیوں کیا دیکھ رہا میں پولیس ملواؤں گا میڈیا ملواؤں گا بلکہ میڈیا تو یہاں پہلے سے موجود ہے ناظرین آپ نے دیکھا ایک مجبور آدمی کی دکھ بھری کہانی کس طرح ایک آدمی معصوم شہری کو بے وکوف بنایا گیا کیمرہ گھمایا درندوں کی طرف ہاں یہ لو کہاں گئے آپ نے کام کرے میڈیا تک بری آواز ہو چاہے انہیں سزا دلوائے اور میری گئی ویرکام مجھے واپس دلوائے ہاں یہ بھی چھلے گا کوئی بات بہیں میں چھوڑوں گا پیارے میہ آپ کی مرم پٹی کروانے کے آپ کو ہسپیٹل لے چھے لوں یہ دیکھنے بھائی گھر میں یہی کہ کون اس گھر میں آگے اور کامیاب ہے لیکن نبونے کا ہے چی نبونے تو ہم لوگ ہے سب سوزوکی کیوں کہیں پیکنک پر جانا ہے کیا آجے مال سپلائی کرنا ہے کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں بھروسہ تو میں کڑ سکتا ہوں لیکن آپ پر سکریم پہ کیسے کروں شادی ہونے والی نا سکی ہم دیں گے بھے فکر لیکن ساب مچھلا جو میں اچھے طریقے سے اسمال کریں گے تو آ منجن بھی بیچنا وہ جو لوگ تقریر سن رہے ہیں کھڑے وے یہ کیا ہو رہا ہے وہ منجن بھک رہا ہے پسے نام کیا رکھا ہے منجن کا منجن چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی ہے ناشا سہمیں سہمیں رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں فریہ گردامات کے گردامات گردامات کے گردامات گردامات